نمسکار سسری کال جے جوہار آپ دیکھ رہے ہیں جی ان بھارت جن جن تک ساب دھان یدی آپ خوبصورت اور رنگ وی رنگی سوگندیت پھولوں کو دیکھ کر کسی پریٹک اسطحل کا اندازہ لگا رہے ہیں تو آپ گلت ہے نمسکار میں راشقہ بزاج اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ان بھارت یا اس طرح جھارکھن کی دلہن مانے جانے والی کی تلہٹی کے نیچے بسا ایک چھوٹا سا انچل بشنپور ہے جھارکھن کی رازدھانی رانچری 130 کلومیٹر دور بشنپور انچل کاریالے سے مہش تھوڑی دور پر اوستحط ہے بشنپور تھانا جہاں کے کرمٹ اور کرتوے نشت لوگ پریے جاباز تھانا پراباری سدانن سنگھ کے کرتوے پرائے نتا کے کارن یہاں تھانا کم بلکی پریٹک اسطحل کے روپ میں وکسط ہو گیا ہے یہاں کی رنگ برنگے فول لوگوں کو بربس اپنی اور لبھا رہی ہیں بشنپور تھانا پریسر ان دنوں پریٹک اسطحل کے روپ میں وکسط ہو گیا ہے آم لوگ بھی اس کی پرشنشہ کر رہے ہیں یہی کارن ہے کہ تھانا پہنچنے والے وریے پولیس ادھکاری بھی یہاں کی خوبصورت فولوں کو دیکھ کر تھانا پراباری کی پرشنشہ کرتے نہیں تھک رہے ہیں اور مجھے پول ٹھول لگانے بہت دلچسپی ہے ساپ سترا رکھنے کا تھانا پریساری بھلا بابو کا دین ہے کیونکہ اتنا دھیان دے کر کام کرواتے ہیں میں ان کا دہنوات دینا چاہتا ہوں ایسا تھانا پر اواری ہے تھانا میں ہو تو تھانا کا سندری کرنے کرسکے پول ہے چینیش ہے ایک چینیش ہے چینیش ہے چینیش ہے پیٹونیا پھول ہے پھول ہے پہلے پھول ہے نبی پہلے موسیقی ورش 2020 میں تھانا پراباری موہن کمار ایک ورش کے لیے یہاں پر اسثاپت ہوئے تھے انہوں نے تھانا کا سندری کرن کا پریاست پرارم کیا تھا اس کے بعد تھانا پراباری سندران سنگھ نے اس خوبصورتی میں اور چارچان لگا دیئے تھے ان کے پریاست کے کارن ہی یہ تھانا جھارکھن میں ایک ادھارن بن گیا ہے مجھے یاد ہے جب تھانا پراباری موہن کمار کہتے تھے کہ اس تھانے کی خوبصورتی میرے اس تھانا ترن ہونے کے بعد لوگوں کو دکھے گا موہن کمار ٹاٹا کے ساکشی میں اس وقت کے انسپیکٹر پد پر پدستھاپت ہے پراباری موہن کمار کے دوارہ کیے گئے پریاست کو لوگ اس گانے کے ساتھ یاد کر رہے ہیں کہ ہم بھول گئے ہے ریباد مگر تیرا پریاست نہیں بھولے دو دسمبر دوہزار بیس کو ان کا اس تھان ترن ہونے کے ساتھ تھی تیج ترار اور جاباس تھانا پراباری سدانان سنگھ وشنپور پہنچے شراب بندی کے ساتھ اپرادیوں پر انکش لگایا ان کی کرتوے نشتھا کے کارن انہیں راشتر پتی پدک سے ورش دوہزار پندرہ نوازہ گیا دوہزار اٹھارہ میں مکھے منتری سیوہ پدک سے بھی انہیں نوازہ گیا اپرادیوں پر انکش کے ساتھ تھانا کو سجانے سوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں یہاں 29 دسمبر 2020 سے ہوں میرے پہلے پورنی مہن کمار تھے جو پرموشن لے کر کے یہاں سے جمسید پور چلے گئے ایسے بکشت کی اس تھانے کو پریٹک اس تھل کے روپ میں آپ نے پریٹک تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ تو سمع رہے ہیں اس کو اور ہمارے پور میں جو تھانا پرباری تھے وہ بھی کافی یہاں کام کیے تھے تو اس کو میں مینٹینس میں رکھ رہا ہوں اور نئے پولیس ادھیچک مہدے جی آئے تو ان کا بھی دشا نردش تھا کہ سبھی تھانا میں ساب سفائی اچھا سجا کے رکھنا ہے تو ان کا اننپالن میں کیا ہوں اور میرا پریاس ہے کہ اسی طرح مینٹین میں رکھیں میرے دوارہ بھی کچھ پودھا لگایا گیا ہے اور میرے جتنے بھی پدادھیکاریاں اور پولیس کرنی ہیں اس میں کافی سہیوگ دیئے ہیں اور یہاں پولیس دوارہ بھی کافی سہیوگ ہم کو ملا ہے اس کام کریں اور ہم چاہت رکھے ہیں کہ اسی طرح مینٹین میں تھانا رہے اچھا دیکھیں آپ کے آنے کے بعد اپراد کو نیانترن کیا اس پیسے پر آپ جرہ بتائیں یہ بات تو صحیح ہے اپراد اور جب سے میں آئے ہوں کوئی بھی اپرادی گھٹنا نہیں گھٹی ہے میرا پریاس ہے اور محنت بھی ہے کہ نہیں گھٹیں اور یہاں پولیس کا بھی کافی سپورٹ ہم کو ملا ہے لوگ گھرتا تھا کہ بیسنپور بہت خراب جگہ ہے پبلک سپورٹ نہیں کرتی ہے لیکن ہم کو بہت سپورٹ ملا ہے یہاں کے ہر طرح کے ہر گیتی ویدھی کا ہر اگروادی ہوئے اپرادی کو سوچنا ملا اور ہم کمیاب بھی ابھی تک ہوئے ہیں اور میرا پریاس بھی رہے گا کہ یہاں پبلک سپورٹ ملے تو اچھا کام کریں مجھے اسی طرح پہلے بھی ہم پلاموں میں بھی رہے ہیں جمسٹ پر بھی رہے ہیں پلاموں میں بھی راشپتی پدک ملا تھا وہاں بھی اچھا کام ہوئی تھی راشپتی پدک کب ملا ہے آپ کو پندرہ میں ملا تھا دوہزار پندرہ میں کس چیز کے لیے اگروادی کو بھی لوگ گروز کام اچھا کیے تھی اور کوئی پورشکار ملا ہے سعدہ مکمنتری پدک بھی ملا ہے کب دوہزار اونیس میں سر ایک سوال ہے اتین اقسل گرست ہے بیشنپور جیسا بیہر جنگل میں آپ بیتھٹ کماری جہاں پر اگروادیوں کے آدھس کی بھی نپتہ نہیں ہلتا تھا اس بیہر جنگل میں آپ ایسے چلے جاتے ہیں ندھڑک ہو کر کیسے آپ یہ کرتے ہیں پبلک سپورٹ پبلک ہمارے کافی سپورٹ کی ہیں اس کام پر ہر چیز کا سوچنا دیتے ہیں اس پر ہم بشواس جتا کر کام کرتے ہیں اس کا سری جنتہ کو دیں گے سر نوبرس پر لوگوں کو کیا سبکامنا دیں گے 2022 شروعات ہونے والا ہے سبکامنا دیں گے کسی طرح ہم کو سپورٹ کریں ہم بھی سیوہ بھو سے پوری جنتہ کو سیوہ کریں ان کے بھرپور پریاس اور اس تھانیے لوگوں کے سہیوگ کے کارن تھانا پریعتک اس تھل کے روپ میں وکسط ہو گیا ہے اور لوگ سندر فولوں کو دیکھ کر من مگد ہو رہے ہیں اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جڑے رہے جین بھارت کے ساتھ دھنیا باد